بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کی مزبان زکیہ امنیر آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں لبے شیری لبے شیری بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت ہے ان میں شامل ہے دودھ دودھ ہم نے ڈیڑ لیٹر لے لیا ہے اور یہ فل کریم ملک ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گی کریم کریم کوئی بھی آپ پیکنگ فارم میں لے سکتے ہیں میں ہلیوک کی یوز کرا رہی ہوں اس کے ساتھ جیلیز ہم یوز کریں گے میں نے دو فلیورز میں لے لی ہے بنانا فلیور میں اور scheint weiter اور رفانوالوں کی یوزی کر رہی ہوں آپ کوئی پی جوب عب Kayak ہے جو پسند ہو آپ وہ بریند کی کس کار سکتے ہیں اور جو بھی فلیور آپ چاہیں اس میں grinder اس کے ساتھ سوائیاں یہ ایک والسن والوں کی سوائیاں Colorbed ہیں یا تقریباً 50 گرام لے لہی ہیں اس کا چینی جائے گی تقریباً ایک کپ کسٹر آٹھ کھانے کے چمچ فروٹ کوکٹیل ایک ٹین چھوٹے والا جو ہے وہ میں نے ایک خاطئی حلا اور گرنشنگ کے لیے اس میں ہم استعمال کریں گے بادام پیسٹا ہوا چلیں اب ہم اپنی ریسپی بڑھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ اللہ ہمارے آئین ابھی سب سے پہلے ہم مطلب ہے اور اس کے دودھ سامر کریں گے چلے میں نے اون کر لیا تھا دودھ ہم نے بچا لیا ہے جو اس میں ہم کچھر کو لکھ سکتے ہیں ابھی دودھ بوائل ہو جائے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے لگے گا دودھ کو دیکھیں توڑا سا بوائل آنا شروع ہو گیا عموم بوائل کر دیں گے یہ میں نے بوائل نہیں کی جانسی ہے نکرچی سوئییں شرمی کر لیں گے بسم لیلہ نکرچی مکس کر لیں گے تاکہ چپ کے نہیں پہنے کے ساتھ ساتھ ہی اس میں شرمی شامل کر دیں گے پہنے کے ساتھ ہی چیندی شامل کر دیں گے چینی میں نے 1 کپ لیا ہے اس میں سے تقریبا 3 4 کپ میں ابھی شامل کروں گی پھر چیک کر لوں گے اگر ضرور تو ہی تو اوہر ایٹ کر لوں گی اس میں اس کو بھی مکس کر لیں گے جتنی دیر میں ہماری سوئیاں پکیں گی اور دودھ کو اچھا سا وائل آئے گا ہم اس کو دوسرے چلے پر شیفٹ کرتے ہیں اور ادھر اپنی جائلی بنا لیتے ہیں اپنی پانی پانی لیا ہے دو کپ تک پانی لیا ہے اس کو بائل آنے کے لئے رکھ دیا ہے جب پانی پانی آ جائے گا پھر ہم اس میں جائلی پاورڈر جائے گا شامل کریں گے اس کی انسٹرکشن پک پر دی ہوئی ہیں وہ اچھے طریقے سے فالو کریں گے تو جائلی آپ بھی بہت اچھا بات کریں ابھی بائل آنے تک کا ویٹ کرتے ہیں جی تو پانی 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 آ آنے کے بھی ہم اس میں اپنا جانی پاورٹر ہے وہیں شمل کریں گے چمت سے اس کو کھلا لائیں گے چمت سے اس کو کھلا لائیں گے چمت سے اس کو کھلا لائیں گے جب تک اس میں جو چینی ہے وہ ڈیزول ہو جائے سکنڈ کے لیے ایک سوٹر کریں گے مزید ایک بائل آنے تک پھر اس کو ہم اپنے مطلب میں ہی کریں گے ملک دے ہمیے وائے ساپی باتن میں شفٹ کر لئے جو مشکل تک سو پلیٹ ہے میں جان تک سو پلیٹ میں شفٹ کر لیے جانتے ہیں میں ، پھرمٹ جان چاہیے ہمیے باتن میں شفٹ کر لئیے اپنی بناتے ہیں ابھی ہم جو بنانا جالی ہمیے بنائیں گے اس کے لئے بھی ہمیں دو کا پانی بوائلوں نکلے رکھتی ہے پانی بوائل ہوتا ہے تو پانی بوائل ہوتا ہے تو پانی بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں بنانا والی اپنا جو میسچر ہے جیلی کا وہ شامل کریں گے اس کو بھی اچھی طرح سے ڈیزولف ہونے تاک اور ایک بوائل ہونے تاک پکائیں گے اور پھر دوسرے بردن میں شفٹ کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں میں سٹرابر بنانا یوز کر رہی ہوں لیکھیں جی اب ہم انسکلیے تکریبا رڈی ہو گیا اب کو سٹر پر اس کو مزید پکائیں گے اور دس بردن میں شفٹ کر لیں گے یہ ہماری ڈی ہو گیا جیلی ابھی ہم اس کو دوسرے بردن میں شفٹ کر لیں گے فلیم آف راکھیں گے شکر شکریہ خوشکر شکریہ تھوڑی سی کم لگ رہی ہے اب ہی جو میں نے بچائی تھی ہے ابھی ساری اس میں شامل کر رہی ہے دودھ ہمارا تقریباً بوائل ہو گیا اور یہ سوئیہ بھی بند گئی ہے ابھی ہم اس کے ساتھ اپنا کسٹرڈ کر لیں گے کسٹرڈ میں ہم دودھ مکس کر کے اچھی طرح چمچ کیا سوچکو میچ کریں گے سوا دودھ شامل پے کریں گے اچھی طرح سوک میچ کریں اچھی طرح سوک میچ کریں گے اچھی طرح سوک میچ کریں گے ابھی ہم اس میں کسٹڈ شامل کریں گے اس میں کسٹڈ میں نے ایک دفعہ سالہ نہیں ڈالا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے اور اس کی کنسیسٹنسی چیک کر لیں گے اس کے مطابق کرتے جائیں گے کسٹڈ کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے اور یہ ہماری تقریباً ریڈی ہو گیا اب اس کو تھنڈا ہونے تک ویٹ کریں گے تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کریں گے اس کا جی تو بھی باز یہ دیکھیں لبے شریف ہمارا تھنڈا ہو گیا ابھی ہم اس میں باقی چیزیں شامل کریں گے سب سے پہلے اس میں کریم ڈالیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہم کوکٹیل ڈال لیں گے کوکٹیل ڈال لیں گے تھوڑا سا میں نے بچا رہی ہیں گارنشین کے لئے ساتھ اس میں پستا شامل کریں گے بادام ایڈ کریں گے اس کے ساتھ سا یہ جیلی ہم نے کیوں اس میں کٹ لیا کسی چوریا چاکو کی مدد سے دیا چائیں گے بسم اللہ اس میں سے میں نے یہ کچھ رہا ہے ہم نے انشین کے لے بچا دیا بسم اللہ 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 بسم بسم اللہ 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 بسم 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 اللہ بسم 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 بسم